فارمیٹ پینٹر ہمارا آج کا ٹاپک فارمیٹ پینٹر ہے مائیکرو سافٹ ورڈ 2016 میں فارمیٹ پینٹر کا استعمال فارمیٹ پینٹر اگر آپ دیکھیں تو اس کے سمبل کچھ اس طرح کی دکھائی دیں گے آپ کو ہوم ٹولز کے درمیان یہاں پہ کٹ اور کاپی کے بالکل نیچے یہ ہے فارمیٹ پینٹر اکثر لوگ سے ایک نور کرتے ہیں جس کے اہمیت کو صحیح سے پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں کام استعمال میں آتا ہے تو آج اس کے اہمیت کے اوپر ہم روشنگ ڈالتیں گے اور آپ کو بتائیں گے سکھائیں گے کہ پراپر طریقے سے فارمیٹ پینٹر کے استعمال کیسے کرنے لائک ہمارے پاس یہاں پہ میں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں فارمیٹ پینٹر یہاں پہ فارمیٹ پینٹر آپ نے کچھ لکھا اور لکھنے کے بعد یہاں نیچے لیسن میں ہم یہاں پہ کچھ بھی لکھتے ہیں اور یہاں پہ چینج کر دیتے ہیں اس کو ٹوینٹی تک لے کر آتے ہیں اور رینم ٹیکس لے لیتے ہیں اب یہ دیکھیں میرے پاس کچھ پیرگراف سے اور یہاں پہ آپ میں چاہتا ہوں کہ ہر پیرگراف کے درمیان چیپٹر آج ہے اور یہ چھوٹا ہو لائک دس یہاں پہ میں کچھ لکھنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے اور یہاں پہ بھی کچھ لکھنا ہے جیسے کہ یہاں پہ میں لکھنا چاہ رہا ہوں یونٹ اور یہاں پہ یونٹ اور یہاں یونٹ نمبر ٹھری اب یونٹ ون پہ جا کر کے میں نے کچھ اس کو فارمٹ کیا اس کے کلر چینج کر کے اس کو گرین میں کنورٹ کیا سائز اس کے ٹوینٹی ٹو کر دیا اور فارمٹ فارمٹ جو ہے یہاں سے آکے اس کو چینج کرنا چاہوں گا اور اپنے پسند کی کوئی سے بھی یہاں سے فارمٹ اپلائی کر کے اس کو اوکے کرنا چاہوں گا لائک یہاں پہ ہم چاہ رہے گی یہ یونٹ نمبر ٹھری اس طرح سے لکھا جائے اب ظاہر سے بات ہے اس طرح سے میرے پاس کئی یونٹس ہیں یعنی ہنڈرڈ یونٹس تک لیٹس پوس سو یونٹس ہیں میرے پاس تو اب تمام سو یونٹس کو اب میں نے سیم اسی کلر میں لے کر جانا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا سمپل یہاں سے کلک کرنے کے بعد دوبارہ واپس گرین کلر یہاں سے جو فارمٹ میں نے لاسٹ ٹائم سیلیکٹ کیا تھا سائز کو بھی اور اس کو باری باری جا کے پر جو دوبارہ سے وہ تمام فارمٹس اس کے اوپر اپلائی کرنے پڑھیں گے اسی طرح تھرڈ یونٹ کو بھی فورت کو بھی اس طرح سے کام چلتا رہے گا لیکن اب یہ بہت تائم ٹیکنگ ہے تو اس کے لئے حل کیا ہے حل اگر میں چاہتا ہوں کہ سیم کلر سیم سائز سیم فارمٹ یونٹ ٹو کے اوپر بھی اپلائی ہو تو سب سے پہلے میں یونٹ ون جس کو میں آل ریڈی فارمٹ اپلائی کر چکا ہوں اس کے اوپر تو اسی کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے فارمٹ پرنٹر یہ جو نشان ہے فارمٹ کاپی فارمٹ فارمٹنگ کو کلک کرتا ہوں اس کو فارمٹ پرنٹر کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد سیکنڈ یونٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اب یہ دیکھیں اسی طرح دوبارہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور پھر جا کے تھرڑ کو بھی ایسے سیلیکٹ کرتا ہوں اور جہاں جہاں آپ کو چاہیے ہوگا کہ آپ فارمٹ پرنٹر کو کلک کر کے اس ٹیکسٹ کو آپ جس سیلیکٹ کر دیں تو یہ سیم فارمٹ سیم کالر سیم سائز میں کنورٹ ہو جائے تو اس طرح سے آسانی سے آپ اپنے کام کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں یہ فائدہ ہے مائکرو سافٹ ورڈ 2016 میں یا اس سے ارلی کچھ ورڈن سے ان میں یہ فارمٹ پرنٹر کا آپشن ہے اس کا بربور استعمال کر سکتے ہیں ملت selling موسیقی